اسلام علیکم ان مائی یوٹیوب چینل کیسے ہی آپ سب امید کرتی ہوں سب خیدیت سے ہوں گے سب کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے تو جی آج کا جو ویلوگ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا ہٹ کے ہے بیکنز یوزلی میری جو ویلوگنگ ہوتی ہے اس میں میں آپ سے اپنی روٹین جو ڈیلی بیس کی ہے وہ شیئر کرتی ہوں اپنے بارے میں اپنی فیملی سے ریلیٹڈ میں ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پر میری ایک فرینڈ ہیں آسیا جن کا میں ذکر کروں گی اس ٹائم وہ جرمنی میں ہیں اور یونیورسٹی کی فرینڈ ہیں اور ڈیلی بیس پہ مطلب کہ ہمارا جو گروپ بنا ہوئے یونیورسٹی گرلز کا تو ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے اور وہ بہت خوبصورت کلکس اپنے شیئر کرتی رہتی ہیں ہمیں گروپ میں تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ مجھے چند بیوٹیفل ویوز جرمنی کے سینڈ کریں تو میں ان کا ایک خوبصورت سا ویلوگ بناتی ہوں اپنے ویورس کیلئے تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ویو ہے اور آسمان پر کتنے خوبصورت بھادل ہیں موسم جو ہے کیسا دلکش نظارہ پیش کر رہا ہے جو حقیقی معنیوں میں یونو ہماری روح کو ایک تسکین فرام کر رہا ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں کہیں پہ بھی چلے جائیں جب آپ نیچر دیکھتے ہیں اور یہ اتنے بیوٹیفل یونو مومنٹس ہوتے ہیں چاہے وہ دن کا پہر ہو رات کا پہر ہو شام کا پہر ہو اور اوپر سے اتنا خوبصورت ماحول ہو اتنی گرین ری ہو یہ سب نیچر سے تعلق رکھتا ہے تو خود بہ خود زبان سے یونو سبحان اللہ کی تصویر نکلتی ہے میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے اور بینگا مسلم مجھے لگتا ہے کہ سبی کے ساتھ ایسی ہی فیلنگز ہوتی ہیں قدرت کے یہ خوبصورت مناظر خوبصورت موسم خوبصورت ماحول ہماری سراؤنڈنگ میں جو بھی ہے یہ بیوٹی آف نیچر ہے تو یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہو سکتا اور یہی جو بیوٹی آف نیچر ہے جو ہمیں ذہنی طور پر دلی طور پر جسمانی طور پر ہمارے لئے ایک تسکین کا باحث بناتی ہے ہمارے لئے ایک ہیلڈی ثابت ہوتی ہے اور ہمیں ایک پیسفل ماحول یا انوارمنٹ مہیا کرتی ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ خدا کے ذات بہت عظیم ہے اس کا کوئی شریک ہوئی نہیں سکتا اس کی کبریاہی کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا مطلب کہ یہ سوچ بھی ہم نہیں لاسکتے کیونکہ یہی وہ بیوٹی آف نیچر ہے جو ہمیں خدا کے ہونے کا احساس دلاتے ہیں قدرت کے ان خوبصورت مناظر پر فنکاروں نے شاعروں نے عدیبوں نے افثانہ نگھاروں نے سب نے ہی اپنے خیالات کا کیا خوب اظہار کیا ہے یہاں پر میرے دماغ میں بھی ایک شیر آ رہا ہے اور سنانے سے پہلے کوئی بھی غلطی ہوئی تو اس کے لئے معذرت اے خدا ہمیں ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سیوہ کچھ دکھائی نہ دے خدا ایسے احساس کا نام ہے جو رہے سامنے اور دکھائی نہ دے تو بس یہاں پر یہ شیر کہنے کا مقصد بیسیکلی میرا یہی تھا کہ یہ جو ہم اپنی ڈیلی بیس کی لائف میں یہ جو بیوٹی فل ویوز ہم انجوائی کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ بے شک خدا کی ذات ہمیں دکھائی نہیں دے رہی لیکن اس کا عقص ہم ان نعمتوں میں دیکھ سکتے ہیں اور ہر پل ہر لمحہ ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے تو یہاں پر میں ایک مزید ایک شیر جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو اچانک سے ابھی میرے دماغ میں آیا ہے یہ سوچ کر ساہت نے توڑ دی تسبیح کیا گن کر لیں اس کا نام جو بے حساب دیتا ہے تو یہاں پر یہ نعمتیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے تا حد نظر مطلب جہاں تک ہماری نظر پہنچ سکتی ہے ہمیں اپنے رب کی نعمتیں ہی نعمتیں دکھ رہی ہوتی ہیں کیا خوبصورت مناظر ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو واقعی ہم تو مطلب خدا کا جتنا شکر ادا کریں کام ہے تو ان نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرنا ہے ہم نے اپنے رب کی ہر وقت کوشش کرے کہ ہم دو سنا کریں اس کی قبرہائی اس کی عظمت اس کی بادشاہی اس کی بڑھائی کہ ہم ذکر اپنے زبان پر دل پر ہر وقت لاتے رہیں اور دوسری بات کہ یہ جو خدا کی دیوی نعمتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں اور ان کا خیال رکھیں اور وہ کس صورت پہ ہوگا وہ اسی صورت میں ہوگا کہ صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں آلودگی سے اپنے ماحول کو بچائیں جیسے ہم اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں کہ ضروری ہے ہم اپنے اردگرد کے ماحول کی بھی ایسے ہی قدر کریں اور ایسے ہی صفائی کا خیال رکھیں یہاں پر اس ویڈیو میں وقتاً فوقتاً جو بھی خوبصورت مناظر آپ کو دکھ رہے ہیں یہ جرمنی کے ہیں تو اس ملک کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ ترقی آفتہ ملک ہے جس کی کہا جاتا ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے پاکستان نے بارہ کروڑ کی امداد کی تھی اور آج ماشاءاللہ یہی ملک بارہ کروڑ سالانہ کلم اور پیپر پہ لگاتا ہے اور با خدا دلی طور پہ مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہی ملک جس نے بارہ کروڑ کی امداد کی تھی آج وہی ملک بکاریوں کی طرح انہی ممالک سے بیک مانگ رہا ہے ڈالرز کی اور اس کے علاوہ جرمنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جرمنی اس ٹائم دنیا کی سب سے مشہور اور مہنگی گاڑیاں بنانے والا ملک ہے جن میں مرسیڈیز، اوڈی اور بی ایم ڈبلیو خاص طور پہ شامل ہیں جرمنی کا سب سے بڑا شہر برلن ہے اور جرمنی کا دار الحکومت ہونے کا اعزاز بھی برلن کو ہی حاصل ہے مختصرن یہ کہ اس ٹائم جرمنی ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ایسا ممالک ہے جو اپنی ایک خاص انفرادی حیثیت رکھتا ہے جرمنی کی آٹو موبائل کمپنی اس ٹائم دنیا کی جدید ترین کمپنی تصور کی جاتی ہے ایک ایسا ملک جو کہیں سالوں تک امریکہ کی امداد پہ پلتا بڑھتا رہا آج وہی ملک جس کی برامداد میں قدرتی گیس، سونا، تامبہ، ربر، ادویات، اس کے علاوہ مشینری، الیکٹرونکس اور گاڑیاں شامل ہیں تو بس یہاں پر یہ چند معلومات تھی جو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جرمنی کے حوالے سے کیونکہ اسی کے حوالے سے ویڈیو بان رہی تھی اور یہاں پر میں اپنی بہت پیاری دوست آسیا جنہوں نے میرے لئے ٹائم نکالا خاص طور پر اور بہت پیار سے محبت سے انہوں نے یہ ویڈیوز مجھے شیئر کی اور آپ کے اس صرف کا اور اس محبت کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور میری خاص طور پر دعا ہے کہ آپ کو ہر وہ خوشی خواہش یا کامیابی و کامرانی ملے جس کے لئے آپ طلب کار ہیں خاص طور پر ونس اگین تھانک یو سو 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 مچ اور یہاں پر اس ٹائم میں اپنے ویورز کو بھی اگنور پلکل نہیں کروں گی میری خاص طور پر آپ کے لئے بھی دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کا ایک لائک یا ایک کامنٹ ہوتا ہے بٹ تو بی آنسٹ اس سے آپ مفت میں ایک دعا لے جاتے ہیں تو کیا پتہ یہی دعا آپ کو لگ جائے تو جب بھی میرا چینل آپ واش کرتے ہیں تو کائنڈلی میری ہمبل ریکویسٹ آپ سے کہ آپ لائک اور کامنٹ کرنا مت بولیے کامنٹ بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے جو کہ ہارلی ایک سے دو سیکنڈ بھی نہیں لگتے تو جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید میں انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لئے بناتی رہوں گی اور ضرور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ ایسی ویڈیوز کیا میں آپ کے لئے مزید لے کر آؤں یا نہیں ابھی ویڈیو باقی ہے آپ نے پوری وارچ کرنی ہے اور یہ خوبصورت ویوز جو میں اس ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کو انجوائی کیجئے گا دعاوں میں رکھئے گا یاد اور اسی کے ساتھ چاہوں گی اجازت الحافظ دعاوں میں رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی